ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ملی آپ سبی کا ہیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں سیٹڈ جولائی سن دوہزار چوبیس کا نوٹفیکیشن جاری ہو گیا ہے فارم بھی بھرے جا رہے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے فارم بھر لیا ہوگا ہم نے آپ لوگوں کو سیٹڈ کا سلی بس کیا ہے اور اردو میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں ایکزام پیٹرن کیا ہے پچھلے ویڈیو میں سمجھایا ہے آج سے ہم پروپر کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں پہلی کلاس میں ہم آموزش اور حصول یابی جسے انگریزی میں لرننگ اینڈ ایکوزیسن کہتے ہیں ہندی میں ادھیگام ایوام ارجن کہا جاتا ہے اسے سمجھیں گے تو ادھیگام ایوام ارجن سمجھنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں بھاشا کیا ہوتا ہے یعنی کی لینگویج زبان کہتے کسے ہیں تو زبان خیالات جذبات احساسات اور ضروریات کے اظہار کا ذریعہ یعنی ہمارے من میں جو خیالات ہوتے ہیں ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں ہماری جو بھاونائیں ہوتی ہیں ان کو ہم ابھی ویقت کرتے ہیں تو جو ابھی ویقت کرنے کا مادھیم ہوتا ہے ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ ہوتا ہے وہی زبان لینگویج یعنی کی بھاشا کہلاتی ہے تو بھاسا امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا بھاسا سے متعلق ایک اور ڈیفنیشن سکلور رحمان کی بھی ہے اسے بھی آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں ایک کوششن سیٹیٹ میں پوچھا جا چکا ہے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ زبان کے متعلق کو کیا کہتے ہیں سیٹیٹ میں پوچھا تھا تو زبان کے سائنسی متعلق کو علم لسانیات یعنی کی لینگویسٹکز کہتے ہیں بھاشا ویجیان کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آواز کی جو سب سے چھوٹی ایک آئی ہوتی ہے اسے ہم کیا کہہ دیں تو اسے ہم سوٹیہ یعنی کی فونیمز کہتے ہیں سوٹیہ کیا ہوتا ہے تو سوٹیہ جو ہے وہ آوازوں کے علم کو کہا جاتا ہے آوازوں کے علم کو آوازوں کی جانکاری کو سوٹیہ فونیٹکز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب زبان سیکھی کیسے جاتی ہے تو ایک فیمس سائیکلوجسٹ گزرے ہیں جن کا نام ہے لیو وائی گوزکی لیو وائی گوزکی نے اپنی ایک تھیوری دی تھی سوشیو کلٹرل ڈولپمن تھیوری سماجی ثقافتی نشو نما کا نظریہ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بچے سماجی تعمل سے یعنی سوشل انٹریکشن سے ساماجی کنتقریہ سے زبان سیکھتے یعنی کہ جب بچے ایک ماحول پاتے ہیں اور ان کو ریچ لنگویسٹک ایٹماسفیر ملتا ہے شمرید بھاسک ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں تو زبان ان کو آ جاتی ہے تو وائیگوزکی کے مطابق بچے اپنے ہم جولیوں سے سماجی تعمل کے ذریعہ سیکھتے ہیں یہ پوائنٹ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سیٹ ایٹ میں یہاں سے سوال ضرور بنتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وائیگوزکی نے سماجی تعمل کا نظریہ پیش کیا پوچھا جاتا ہے سماجی گنت کریہ سے باسا سیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو زبان کے ایک استاد کو جوڑے اور گروپ کے کام کی منصوبہ بڑھنی چاہیے جب بچے انٹریکشن کریں گے آپ سی سب آگتہ کریں گے تب ہی وہ سیکھیں گے تو ہمیں ایس 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 میں کام کرنے کا موقع دیں گے تو بچے ایک دوسرے سے تعمل کریں گے انٹریکشن کریں گے انتقریا کریں گے اور وہ ایک دوسرے سے زبان سیکھیں گے اسکینر نے بھی زبان بچے کچھے سیکھتے ہیں اس سے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا اسکینر کے مطابق بچہ ماں باپ یا تجربہ کار افراد سے نکل کر کے زبان سیکھتا ہے یعنی انکرر کر کے امیٹیشن سے بچہ زبان سیکھتا ہے یہ نظریہ کس نے پیش کیا تو بی ایف اسکینر نے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں زبان سے متعلق ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ آپ لوگ کو بتانا چاہ رہا ہوں باقی پوائنٹ کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ ویڈیو کم لمبی ہو اور اگر آپ لوگ کو اس تفصیل سے یہ نوٹ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا واتس پہ 7275 549890 پہ آپ ہم واتس اپ کیجئے گا تو ہم آپ کو سیمپل بھیجیں گے جس میں کوئی ڈیٹیل سہوں گی جنہیں فالو کر کے آپ ہمارے مکمل نوٹ سے کو حاصل کر سکتے ہیں تو زبان کیا ہے زبان کیسے سکھی جاتی ہے اور زبان کی سائنسی مطالق کیا کہتے یہ سب آپ جاننے کے بعد ایک پوائنٹ آپ جان جائیے کہ زبان اور رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے یعنی کہ زبان رسم الخط کی تابع نہیں ہوتی ہے زبان کو لوگت اور قواعد کا امتزاج مانا جاتا ہے اب زبان تو آپ نے جان لیا بولی کیا ہوتی ہے اور یہ زبان سے کس طرح سے الگ ہوتی یعنی بولی اور زبان میں فرق کیا ہوتا ہے اسے سمجھ لی جی تو بولی زبان کے مقابلے ایک چھوٹے یا مقصود گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی ہے یعنی جو بولی ہوتی ہے وہ لیمیٹیڈ ایریا میں بولی جاتی ہے اور یہ ریٹن فارم میں نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی سسٹیمیٹک رول نہیں ہوتا ہے یعنی منظم سکڑ اور اس کے اصول و ضوابط نہیں ہوتی ہیں اس میں اکثر تبدیلیاں ہوتی رہتی یعنی بولی بہت جلد جلد بدلتی ہے اس کی کوئی گرامر صحیح نہیں ہوتا ہے اور وہ ریٹن فارم میں نہیں ہوتی ہے جب کی زبان ایک وصی تر نظری ہے براڈ کنسپٹ ہے زبان اس کے فکس رولز ریگولیشن ہوتے ہیں اور یہ امومن مستقل فطرت کی یعنی پرمانن نیچر کی ہوتی ہے لینگویج جلد بدلتی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا یو پی ایک فٹیٹ ہے لیکن جو مغربی یو پی کے بچے ہیں ان کی بولی میں اور جو پرمان چل کے یو پی کے جو مشرقی یو پی کے بچے ہیں ان کی بولی میں فرق ہوتا ہے دونوں ہندی بول رہے ہوتے ہیں لیکن فرق ہوتا ہے یہ جو فرق ہے یہ مغربی ہندی بولنے والے بچے مغربی یو پی ہندی بولنے والے بچے اور مشرقی ہندی کے مشرقی یو پی کے ہندی بولنے والے بچے میں یہ فرق پی جاتا ہے بولی کی وجہ سے پی جاتا ہے اسی پوائنٹ کو سیٹڈ نے ایک بار پوچھا تھا کہ اگر کوئی بچہ مغربی یو پی کا ہے تو اس کی ہندی مشرقی یو پی کے بچے کی ہندی سے الگ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو جواب تھا کہ بولی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اب چلیے مادری زبان کیا ہوتا یہ 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 سوال ضرور بنتے ہیں مادری زبان وہ زبان جو بچہ پیدائش کے بعد ماں باپ اپنے آس پاس اور ماحول سے سیکھتا ہے کہتے ہیں مادری زبان اس کے ذہن میں دھیرے دھیرے گھستی ہے مادری زبان اس کے خون میں شامل ہوتی ہے بچے جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں وہ سب سے اچھے سے ایڈیاز کا ایکسپریشن کر سکتا ہے وچاروں کا آدان پردان بچہ کس زبان میں اچھے سے کرے گا زہر سی بات اپنی مادری زبان میں تو مادری زبان اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ ہے جس میں بچہ آسانی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے اور دوسروں کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے چونکہ مادری زبان میں گپتگو کرنے اور اظہار خیال مختلف تعلیمی پالیسی ہیں وہ یہ زور دیتی ہیں کہ بچوں کو کلاس آٹھ تک مادری زبان میں پڑھائی آپ کون کون سی جو پالیسی ہیں وہ زور دیتی ہیں بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے پہ تو حق تعلیم کا ایکٹ یعنی رائٹ ٹو ایڈکیشن ایک سندو ہزار نو جسے ہم کہتے ہیں شیچھا کا عدی عدی نیم یہ پورے بھارت میں ایک اپریل سندو ہزار بیس کو لاغ ہوا بیاسی سمویدھان سن سودان کے تحت اسے مولک عدی عدی میں شامل کیا گیا رائٹ ٹو ایڈکیشن ایکٹ کہتا کیا ہے تو یہ کہتا 12 سال کے بچے ہیں ان کو آفری این کمپلس ری یعنی نیشل کے اوام انیوار سچھا مفت اور لازمی تعلیم مہیا کرائیے ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بچوں کو ان کی اپتدائی جو تعلیم ہے ان کی مادری زبان میں دیجئے یعنی کی کلاس ایٹ تک یہ رائٹ تجگیسن ایکٹ بچوں کو بچوں کی ماتر باسا میں پڑھانے کے لئے کہہ رہا ہے یہ نہیں ہمارے سمویدھان کہہ کہ آرٹکل 350 اے اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے جو لسانی اکلیت وں کے بچے ہیں جو بھاشا الپ سنکھ ہیں ہیں جو لینگویز مائنورٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کی مادی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے یہ نہیں سن 2005 میں نیشنل کریکلم فریم ورک 2005 بنا تھا قومی درستیات کا خاکہ سن 2005 بنا تھا اس کے مطابق بچے خود سے نالیج کرتے ہیں اور خود سے نالیج کرنے کے لئے بچوں کو ہمیں اپورچنٹی دینے چاہیے اور بچے اپورچنٹی کو صحیح سے یوٹیلائز کب کر پائیں جب ہم بچوں کو مادی زبان میں اظہار اور تفکر کی آزاد ہی دیں گے یعنی کی جو نیشنل کریکلم فریم ورک راستری پر چریا کے روپ لے کا ہے وہ بچوں کو مادی زبان میں تعلیم دینے کی ریکمنڈیشن کرتا ہے یہی نہیں اس وقت جو قومی تعلیم پالیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی آئی ہے یعنی نیش کیسن پالیسی میں بھی مادی زبان پر زور دیا گیا ہے ساتھی ساتھ ملٹی لنگوالیزم پر کسیر لسانیت پہ بہو باسکتہ پہ زور دیا گیا ہے نئی قومی تعلیم پالیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کسیر لسانیات اور بھارتی زبان کے فروغ زور دیتے ہوئے کم سے کم پانچویں جماعت تک اور ترجیحن آٹھویں جماعت تک اور اس کے بعد بھی ذریعہ تعلیم مقامی زبان یا مادری زبان میں دینے کی حمایت کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو ساف لکھا گیا تھا بہت ساری مختلف پالیسیاں ہیں وہ بچوں کو مادری زبان دینے کی ریکومنڈیشن کرتی ہیں تو اس میں رائیٹ تو ایجگیشن ایکٹ بھی ہو گیا آٹکل 350 اے بھی ہو گیا نیشنل کرکلم فریم ورک 2005 بھی ہو گیا اور نیو ایجگیشن پالیسی 2020 بھی ہو گئی اب یہ جو نیو ایجگیشن پالیسی کے علاوہ رائیٹ ایجگیشن ایکٹ اور انسی ایک بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے کے لیے کیوں ریکومنڈ کر رہا ہے تو جب ہم بچوں کو مادری زبان میں سکھ آتے ہیں تو سیکھنے میں فطری پنات ہے پوچھا جا چکا ہے سوال کہ بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے چاہیے کیوں اس لیے جانے چاہیے آپسان میں تھا جو صحیح جواب تھا وہ یہ تھا کہ سیکھنے میں سو بھاوکت آتی ہے فطری سیکھ چکے ہوتے ہیں دوسرا اسٹیٹمنٹ پوچھا تھا بچے تجربات کا خزانہ لے کر آتے ہیں تو ان دونوں اسٹیٹمنٹ کو صحیح مانا گیا تھا صحیح بات بھی ہے کیونکہ جب بچے اسکول آتے ہیں تو کتنے سال کے ہوتے ہیں پری اسکول کو چھوڑیے اسکول کی بات کریے جب پانس سال کے بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنی مادی زبان سیکھ چکے ہوتے ہیں ساتھ موبائل اور ٹی وی وغیرہ دیکھ اور بھی کچھ زبان یا کچھ زبان کے الفاظ انہیں پتہ ہوتے ہیں تو جب بچے اسکول آتے ہیں تو ایک سے زبان بولنا اور سمجھنا سیکھ کرتے ہیں یہ بات بھی صحیح اسی میں ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا گیا تا بچے کورے کاغذ ہوتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ گلت تھا یاد رکھئے گیا بچے جب اسکول آتے ہیں تو کورے کاغذ نہیں ہوتے ہیں تجربات کا خزانہ لے کر ضرور آتے ہیں مادری زبان ہی وہ وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے مربوط کر پاتا ہے اور سیکھنے میں فطری پناتا ہے تو مادری زبان سے کیا ہوتا سیکھنے میں سو بھاوکتہ آتی ہے بچوں کی مادری زبان یعنی کی مدر ٹنگ اور کسیر لسانیات یعنی بہو بھاسکتہ کو جماعت اور جب آپ بیہار میں گئے وہاں کا ایک بچہ بھوچپوری بول رہا ہے بھوچپوری اس کی مادری زبان ہے تو آپ کلاس روم میں اسے ڈاٹیں گے کہ بھوچپوری مد بولو ہندی میں بات کرو انگلیس میڈیوم اسکول آپ ایسا کریں گے جی نہیں آپ کلاس روم میں اگر بچہ بھوچپوری بھی بولے اپنی مادری زبان بھی بولے تو ہمیں اسے ٹیچر اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کلاس روم میں ساتھی ساتھ کلاس روم جو ہندوستانی کلاس روم ہوتے ہیں وہ کسیر لسانی نویت ہوتے ہیں ملٹی لنگول ہوتے ہیں بہو 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 سکھتے ہیں تو اگر ایک سے زیادہ زبانوں کے جاننے والے بچے آپ کے کلاس روم میں موجود ہیں تو آپ سب کی لینگویز کو ریسپیکٹ دیجئے اور یہ جو ملٹی لنگول لنگول بہو بہو سکھتا ہے اس کو ایز ریسورس بطور اسا اس استعمال کیجئے مادری زبان جو ہوتی ہے وہ دوسری زبان زبانیں آسانی سے سیکھ لیتے مالی جی آپ مادری زبان ہندی ہے تو آپ ہندی کی مدد سے سانسکریت یا فرورد آسانی سے سیکھ لیں گے تو مادری زبان دوسری زبان سیکھ نے میں مدد گار ہوتی ہے تیکیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مادری زبان یا پہلی زبان میاری زبان کیا ہوتی اس سے بھی سمجھ لیتے ہیں تو میاری زبان وہ زبان کہتے ہیں جو کسی زبان کی مختلف بولیوں میں سے ایک ہوتی ہے عربی اقتدار کے پاس منظر میں قابل کو مانی جاتی ہے اس زبان کی دوسری شکل کو اس کی بولیاں کہا جاتا ہے تو یہ میں آری زبان ہو گئی تو ہم نے کیا ڈسکس کیا ہم نے اس چیپٹر میں جو لینگویج کو سمجھا اور لینگویج میں ہم نے بولی کیا ہوتی ہے اور مادری زبان کیا ہوتی ہے اور زبان کسے کہتے ہیں یہ سب سمجھ لیا ٹھیک ہے اب ہم اگلی کلاس میں کیا ڈسکس کریں گے لرننگ کیا ہوتی ہے لینگویج ایکوزیسن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لینگویج لینگویج ایکوزیسن کو دوسری کلاس میں ڈسکس کرنے کے بعد دونوں میں فرق کیا یہ جانیں گے ٹھیک ہے اور پھر کچھ اگزام اورینٹیڈ پوائنٹ جو کی ایسے کہ ایسے اگزام میں پوچھے جا چکے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم چومس کی کا نظریہ پیاجے کا نظریہ اور وائیگوز کی کا نظریہ ڈسکس کریں گے اور پھر آخر میں ہم کچھ ایم سی کیوز بھی حل کریں گے جی ہاں دوستو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہاں پہ سوال ہوگا پھر سوال کا جواب ہوگا اور جواب کا explanation بھی یہاں پہ دیا گیا ہوگا جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کو ہندی اور انگریزی میں بھی ہم explain کریں گے تو ایسے ہی ہم 12 chapter ہیں سب کو باری باری سے discuss کریں گے اگر آپ notes لینا رکم آپ ہمیں بطور حدیعہ دے کر complete notes کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ previous year paper بھی دیں گے notes پڑھ کے آپ previous year paper سے practice کر سکتے ہیں تو class کو like کیجئے share کیجئے hydri study point کو ضرور subscribe کیجئے کل ہم language learning کیا ہوتی ہے اور language acquisition کیا ہوتا دونوں میں فرق کیا ہوتا یہ discuss کرنے کے بعد چومس کی پیاجے اور وائیگوز کی theories کو سمجھیں گے ٹھیک ہے پھر اگلی class میں previous year paper کو حل کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ بتائیے کہ ہم live class daily تین بجے اگر رکھیں تو آپ کوئی دکت نہیں ہے نا ٹھیک ہے تین بجے تو میرے خیال سے صحیح ہوگا رمضان کا time ہے تین بجے سے class ہم جلد live class شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم previous year paper کو salve کریں گے اوکے اللہ حافظ